موزد سامائن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلت آب شار کی جانب سے ہڈیوں کے بارے میں مزید معلومات لے کر حاضر ہیں آج ہم اس کی پارٹ نمبر تین ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہم چوٹ کے بارے میں بتائیں گے چوٹ یا بروئز ہر قسم کی چوٹ کے آغاز پر آرنی کا دو سو بیلا ڈونا دو سو بہترین نسخہ ہے نیز ایکو نائٹ دو سو بھی دے سکتے ہیں سر کی گدی پر چوٹ یا ریڑ کی ہڈی کو صدمہ پہنچا ہو تو آرنی کا ہزار پلس نیٹرم سلف ہزار میں استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے لیکن بہتر ہے آپ پہلے چھوٹی طاقت دو سو یا تیس ہی استعمال کریں کھلاڑیوں کی پرانی چوٹوں کے جاغ اٹھنے پر تکلیف بڑھے تو فاس فورس مفید ہے حادثہ کے نتیجے میں دماغ پر چوٹ آ جائے تو آرنی کا ہزار پلس نیٹرم سلف ہزار میں ملا کر فائدہ ہوتا ہے چوٹ کے برے اثرات باقی رہ جائیں تو پھر ہیلی بورس نائگر مفید ہے ایسی چوٹ گہرہ اثر چھوڑ جائے اور ایسے زخم جو نوکدار چیزوں کے لگنے سے پیدا ہوں تو اس کے لیے لیڈم بہت فائدہ مند ہے بعض دفعہ زخم کھیک ہو جاتے ہیں لیکن اس میں درد بجلی کی لہر کی طرح ہوتا ہے اور درد جھٹکے یا سردی کی بنا پر زیادہ ہوتا ہے اور تشنج بھی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے آرنی کا ہائی پیری کم اور لیڈم ملا کر تیز کی طاقت میں دینا مفید ہے ایسے تشنج جس میں نوکیلی چیز چبنے سے پیدا ہو اور ہڈیوں کا انیمل زخمی ہو جائے تو لیڈم مفید ہے اگر جراحی کرنے کے دوران ضرب لگ جائے اور زخم منتمل ہو جائے لیکن درد باقی رہے تو ہائی پیری کم کا استعمال بہت مفید ہے شدید درد یا گہری قسم کی چھوٹ لگ جائے تو آرنی کا دو سو کو ایکو نائٹ دو سو سے ملا کر دینا چاہیے اگر ماہو حصہ پر سرخی آ جائے تو آرنی کا بیلا ڈونا دو سو کی طاقت میں دینا مفید ہے بعض اوقات چھوٹ سخت قسم کی لگ جاتی ہے اور ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی یا گدی کی ہڈیاں متاثر ہوں تو آرنی کا ہزار پلس نیٹریم سلف ہزار پہلے دن میں دو مرتبہ بعد میں ہفتہ وار ایک خوراک دیں تو مریض واپس آ سکتا ہے ہفتے میں تین بار کاسٹیکم تیس میں دینا مفید ہے لیکن اگر ہڈیوں پر پلس تک چڑھایا گیا ہے تو ان دواؤں کا استعمال نہ کریں جب ہڈیاں صحیح جڑ جائیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی کا استعمال کریں حادثاتی طور پر اگر ٹنگیں مفلوج ہو جائیں تو آرنی کا ہزار اور رسٹک سوزار میں باری باری دینا بہت فائدہ مند ہے اس کے ساتھ ہائی پیریکم سمفائٹم اور سیمی سی فیوجہ تیس کی طاقت میں دینا مفید ہے اگر مریض قومہ میں چلا جائے تو آرنی کا اور نیٹریم سلف کی طاقت دو سو کی طاقت میں ہفتہ میں دو یا تین بار دینا مفید ہے کرنٹ لگنے سے دائن ٹانگ میں تناؤ پیدا ہو جائے تو آرنی کا ہزار میں ہفتہ میں ایک بار دینا مفید ہے کاسٹکم تیس چند دن میں تین بار تین دن سے پانچ دن تک دیکھے رہے ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ہڈی میں کسی قسم کی دن کا بھی درد ہے آپ آرنی کا تھرڈی سے دو سو تک استعمال کر سکتے ہیں دو سو کی طاقت دن میں تین بار اور دو سو کی طاقت تین دن تک روزانہ ایک بار استعمال کریں اور تیس کی طاقت دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دوائی ایک تین ماہ تک آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دوائی درد کی سرطاج ہے یعنی یہ آرنی کا جو ہے یہ درد کی سرطاج ہے جن افراد کو اپنی علامت سمجھ نہ آئے وہ اتیاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں لیکن بلا وجہ زیادہ استعمال نہ کریں کم سے کم تین ہفتے اور زیادہ سے زیادہ تین ماہ درد میں کمی نہ ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں نیز ٹوٹی ہوئی ہڈی موچ یعنی کہ سپرین انگلیوں کلائیوں اور ٹکھنے میں کھچاؤ تناو یا موچ آ جائے تو اس کے لیے روٹا نہائیت مفید ہے گھٹنے کی موچ کے لیے سکرانشیم کاربونیکم نہائیت مفید ہے ایڈی کی تکلیف میں آرنی کا دو سو سے ہزار تک دے سکتے ہیں بڑی طاقت میں دینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس تکلیف سے اسابی رگیں متاثر ہوتی ہیں تو اس کے لیے آرنی کا کے بجائے روٹا ایکویزیٹم لیکس نہائیت مفید ہے نیز برائیونیا آرنی کا اور کاسٹیکم بھی بہت فائدہ مند ہے پاؤں میں بار بار موچ آئے اور ٹکھنا متورم ہو جائے اور اس میں درد رہے تو اس کے لیے ایکویزیٹم بہت زیادہ مفید ہے آپ ڈاکٹر سے چیک کروالیں کہیں آپ کو جوڑوں کی تکلیف تو نہیں ہر قسم کی موچ اور ہڈی کی کمزوری اور سردی لگنے سے تکلیف ہو تو اس کے لیے رکس ٹاکس بہت مفید ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اجازت دیجئے اور ہماری ویڈیو کو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی